بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت معصوم اور ہماری ذمہ لاریاں اس موضوع پر کوئی لفظ گزارش کرنے سے پہلے ایک پانچ منٹ آپ کا لقس لینا چاہتا ہوں جو الگ سے نہیں ہے لیکن یہ کی موضوع سے کی ولایت سے براہ راست مربوط میں ہوئے لیکن ہے معاملہ حضرت علی علیہ السلام کا ماشاءاللہ اس لئے آپ خصوصی طور پر توجہ فرمالیں اور کنیزانِ شہزادی زینب صلی اللہ علیہ اور کنیزانِ شہزادی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ بھی اس سال دوہزار انیس میں جو سب سے زیادہ تعجب کی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ خانہِ کعبہ میں جو جمعہ ہوا تھا اس کے خطیب نے امامِ جمعہ نے جو خدوہ دیا تھا آپ اس کو دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں ہمارے بار سب پہ بھی ہے ظاہر ہے کہ وہ تو عربی میں خدوہ ہے نا لیکن یہ کہ بہت آسان عربی زبان میں ہے تو پورا خدوہ مولا کائنات کے فضائل پہ مشتمی ہے سبان اللہ یعنی یہ بہت حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ میں نے بہت غور سے اس خدوے کو سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اچھا وہ ہے بھی مسئلہ یہی کہ الحق خود بلند ہوتا ہے حق اپنے بلند ہونے میں کسی بیساکی کا محتاج نہیں ہوتا ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے خانہِ کعبہ میں تیس لاکھ کا مجمعت تھا اور جمہ کا خطبہ تھا یعنی جمہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے اس واجبی خطبہ میں فضائلِ علی پیش کیے جا رہے ہیں گویا یہ اقرار ہے کہ فضائلِ علی سنانا سنت نہیں ہے واجب ہے جب ہی تو خدبہ واجب میں سنا رہے ہیں نا اور میں تو اس وقت تو صرف یہی بات کروں گا لہنہ اس سال ایک دوسری بھی کرامت ہوئی ہے وہ میدانِ رفاق میں ہوئی ہے یہ تو خدبہ جمعہ کی بات ہے وہ خدبہ حش کی بات ہے اس پہ اگر یاد رہا تو ہم دوسری برتبہ گفتکو کریں گے تو کمال ہو گیا صاحب کہ اہلِ سنت خطیبِ جمعہ امامِ جمعہ ساتھ زلش کو فرائیڈے تھا اور جو خدبہ جمعہ دیا ہے جس میں پوری دنیا کے حاجی اکٹھا تھے اور تقریباً 30 منٹ جو خدبہ دیا ہے وہ پورا مولاِ کائنات کے فضائل پر مشتمل ہے اور اس خدبے میں جہاں بہت ساری باتیں پیش کی اس نے امامِ جمعہ نے قطیبِ جمعہ نے وہاں دو حدیثیں بھی پیش کی ہیں مولاِ کائنات کے تعلق سے خیر وہ دونوں حدیثیں تو بڑی مشہور ہیں اور وہ قوکبِ درری میں بھی ہے اور جو المطالب میں بھی ہے یہ رابیو المعدد میں بھی ہے مگر اسے مجمعہ حج میں پیش کرنا وہ بھی خانہِ کعبہ میں وہ بھی امامِ اہلِ سنت کا پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب جو بھی حق پسند ہوگا اسے دھیرے دھیرے حق سمجھ میں آتا رہے اگر آپ موڑ میں ہیں تو میں حدیث بزارش کرنا سننا چاہیں گے تو پہلے تو ایک حدیث پیش کر دوں وہ انہوں نے پوری عربی عبارت ان کی ہے کہ ان کے پہلے خلیفانِ رسول اللہ سے سنا سمجھ تو ابا بکرین ان رسول اللہ اس طرح سے حدیث شروع ہوتی ہے کہ ہمارے خلیفہ ابی بکر نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے ارشاد بھرمایا لا يجوز وحد السرات الا من قدبلہ علی الجواز کوئی شخص بھی پلے سرات سے گزر نہیں سکتا جب تک علی پلے سرات سے گزرنے کا ویزا نہ دے ماشاء اللہ بڑا اچھا استقبال کیا تو دیش آئے رائے کہ میں دوسری حدیث بھی پیش کروں یہ حیل سنت امام جمعہ و خطیب جمعہ نے ساتھ ذلیچ کو خطبہ جمعہ میں پیش کیا تھا اور یہ وہ حدیث ہے جو انہوں نے اپنے دوسرے خلیفہ سے نسبت دے کیونکہ دوسرے خلیفہ کہتے ہیں سمجھ گئے نا نام نہیں ان کا نام بھی آئین سے ہے ان کا نام بھی آئین سے ہے تو ایک صاحب نے تو کہا بھائی آپ کے پہلے امام کا نام بھی آئین سے ہے ہمارے پہلے مولا ہمارے دوسرے خلیفہ کا نام بھی آئین سے تو بات تو برابر ہو گئی اور یہ بات کسی عام آدمی سے نہیں ہوئی تھی فرزدقِ ہند حضرتِ اللامہ قیس زنگ پوری سے ہوئی تھی لکنوں میں ہوئی تھی کہ صاحب ہمارے خلیفہ کے نام کے ساتھ بھی آئین ہے اور مولان کا جو آپ کے مولان ہیں علی ان کا نام بھی آئین سے شروع ہوتا ہے تو ادھر بھی آئین ہے ادھر بھی آئین ہے تو فرزدق صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے قیس صاحب تو انہوں نے دو مصرے کہے ایک شیر کہا یہ شیر تحفہ ہے آپ تو ساری چیزیں فضائل کیے مگر اسے تحفے کے طور پر آپ لے جائیں تو قیس زنگی پوری نے محفل میں کہا کہ آپ نے جو بھی بات کہی تھی شاعر سے کہا جو علیہ سنت شاعر تھا کہ انہوں نے کہا کہ ادھر بھی آئین ہے ادھر بھی آئین ہے تو معاملہ برابر ہو گیا تو میں ذرا اس سلسلے میں دو شیر ایک شیر سنانا چاہیتا ہوں دو مصرے سنانا چاہیتا ہوں دونوں نے کہا کہ آئین علی و آئین عمر میں ہے فرق کیا سب بولیں گے نبائی ہاں شیر کی خدردانی ہو تب ہی میں پڑھوں آئین علی و آئین عمر میں ہے فرق کیا جیسے کی ایک حے ہو حلال و حرام ایک حدیث جو آپ نے سنی وہ انہوں نے اپنے پہلے خلیفہ سے نسبت دی کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنو یہ دوسری حدیث جو ہے وہ ان کے دوسرے خلیفہ نے بھی رسول اللہ سے سنی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مجید نبوی میں جب مجید اصحاب سے بھری ہوئی تھی تو رسول نے فرمایا اس وقت کہ جب مولا کائنات کے بیت الشرف کا دروازہ کھلا اور سہن مجید میں علی آئے ایک جملہ میں بہت تیز آواز میں نہیں پہوں گا میں چالیس سال سے اپنی خطابت کا انتہان دے رہا تھا لیکن میں وطن میں یہ بات کہتا ہوں یہاں میرے امت نہیں کہ یہ لفظ گزارش کروں جو وطن میں کہا ہے انڈیا میں وہ لفظ گزارش کر رہا ہوں کہ بھئیہ ہم پائیتیس سال سے اپنی خطابت کا انتہان دے رہے تھے سامین اور مومنین کے سامنے اب انتہان دیں گے نہیں اب انتہان لیں اے نا توجب زگانے بہترم تو شکریہ آپ حضرات کے توجہات کا یعنی مجھے بلا گلی میں یہاں ملیس پہتا ہوں بہت خلوص ملتا ہے تو ارشاد ہوا جملہ سن لیں ہاں بہت دھیمی آواز میں پڑھوں گے جو جملہ مجھے ابھی یاد آیا کہ پوری روح زمین پر صرف علی کا گھر ہے کہ جن کا دروازہ کھلے تو سہن مجد نبوی بک جائے اللہ مبارک گھر کسی اور کا ہے ہی نہیں تو مجھے میں آگئے علی اور جیسے ہی علی آئے نا ممبر کے قریب گئے فوراں ہی خدبے کو روکا رسول اللہ نے یہ خدبہ جمعہ میں خطیبہ امام جمعہ اہل سنت خانہ کعبہ میں جہاں تیس لاکھ کا مجمعہ ہے وہاں خدبہ دیتے ہوئے یہ حدیث سنا رہا ہے جو اس وقت میں سنا رہا ہوں فاطمہ اسلامیک سنٹر لاس انجلیس میں اتنے قابل فخر سامین کی خدمت میں کہ اس نے یہ پڑھا کہ رسول اللہ سے ہمارے دوسرے خلیفہ نے سنا کہ رسول نے فرمایا اے علی تین فضیلتیں تمہیں ایسی ملیں جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملیں حدیعہ ہے کہ مجرم محمد کو ہی نہیں ملیں یہ عجیب الفاظ ہے خدا کی خسم میں تجرب نہیں سنا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ بڑی ذمہ داری سے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اصل عبارت سنا رہا ہوں جو پڑھی ہے اصل حدیث اے علی تین فضیلتیں تمہیں ایسی ملیں جو پوری کائنات میں کسی بھی انسان کو نہیں ملیں حد یہ ہے کہ مجرم رسول اللہ کو بھی نہیں ملیں گھبرا کے نہ سنیئے اس لئے بات تو رسول کہہ رہے ہیں باتیوں نظر میں گھبرانے والی بات ہے لیکن عزیل علی کی فضیلتوں کا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے کوئی دھورا کے کیا کرے گا اے علی تین حضیلتیں تمہیں ایسی ملیں جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملیں حد یہ ہے کہ والا آنا مجھے بھی نہیں ملیں پہلی چیز پہلی چیز بھئی جلدی ذرا سا وہ خالی جگہوں کو بھر دیجئے گا ہوتا ہے نا پہلے جو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے پہلے کلاس میں دوسرے کلاس میں وہ چپٹر ہوتا ہے بھئی خالی جگہوں کو بھرو تو اب یہاں بھی خالی جگہ ہے آپ بھر دیجئے گا جلدی سے یا علی او تیتا سہرن مسلی اے علی صرف تجھے مجھ جیسا خسر ملا بھئی رسول خسر ہے تو علی داماد ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مجھے رکنے کے ضرورت ہے وہ وقت بہت کم رہتا ہے یا علی او تیتا سہرن مسلی اے علی صرف تجھے مجھ جیسا خسر ہے اصحاب کی موجودگی میں نبی کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیبان سنہاں اور خطبہ جمعہ میں ساز الہج کو خانہ کعبہ میں یہدیث سنائی گئی یا علی او تیتا سہرن مسلی اے علی بس تجھے مجھ جیسا خسر ملا فقط تجھے مجھ جیسا خسر ملا بھئی جب تک نہیں بولیں گے مہدیث سنوائی جلالتونی کی خطابت کی خوبی یا خرابی بھی تو یہی ہے کہ جب تک تھرما میٹر اجازت نہ دے میں آگے بھی نہیں بہوں گا اور وہ آپ کے چہرے کا اتمنان بتاتا ہے کہ مجھے بھی رکنا ہے کہ آگے بڑھنا ہے اے علی بس تجھے مجھ جیسا خسر ملا دو اور نہ سمجھ لوگ یا رسول کی چار بیٹیوں کے قائل ہیں چار دامات کے قائل ہیں اے کوئی صحابی کیوں نہ کھڑا ہو گیا کہہ دیتا ہے یا رسول اللہ علی ہی آپ کے داماد تھوڑی ہیں فلا بھی تو آپ کے داماد ہیں فلا کے بھی تو آپ خسر ہیں فلا کے بھی تو آپ خسر ہیں یا رسول اللہ اگر صحابہ وہ بھی مجھد میں چھوڑ چھوڑی مولتے ہیں اللہ اے تکبیر اللہ اللہ اے نار ایسان اللہ رسول اللہ نار โحمن اللہ اللہ سلامت رہا ہے مزرگانہ محترم مزرگانہ محترم آپ ذرا ملحظہ فرمائیں پہلی چیز دوسری چیز اچھا اس نے بڑی اتمنان سے پیش کیا اللہ سبحان اللہ پہلے جلال و جمال میں پیش کیا خود بھئی جمعہم میں آپ دیکھا ہے بہت ہی بہت فاسٹ پیش کیا ہے اور بہت ہی جیالے بن کے پیش کیا اس نے دیکھ رہے ہیں اس نے کہا یالی اوٹیتا صلی اللہ علیہ وسلم یوتہن اہدن ولانا یالی اوٹیتا صحر المشل والثانی یالی اوٹیتا زوجتا صدیقتا پاتمہ یہ ہم نہیں رکھا گئے ہیں چاہے بعد میں سمجھیں سمجھیں گے یقین ہے فوراں سمجھیں گے لیکن اگر کچھ لوگ بعد میں بھی سمجھیں گے تو کام ہم چلا لیں گے اے علی بس تجھے ایسی زوجہ ملی جو ستیقہ ہے بس تجھے رکھیں گے نہیں تیسری چیز بس سالس یالی اوٹیتا الحسن والحسین جن سلوی اے علی پوری کائنات میں کسی بھی باپ کو ایسے بڑھ کے نہیں ملے جیسے تجھے بھی بھر جو اتنے خوبصورت ہیں جن کا نام بھی اتنا اچھا ہے کہ لکھا جائے تو اختیار ہے چاہے تو حسن پڑھو چاہے تو حسن پڑھو چاہے تو حسین پڑھو چاہے تو حسین پڑھو محمد اللہ محمد اللہ محمد